بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایونیگار لے کر محواب کمیزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آئی فورٹین نیوز کے منچسٹر سٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں آج بائیس مارچ جمعت المباری کی شام ہے اور کرنٹ افیس تو مپنی آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا پروگرام ہوگا مختلف ایشوز مختلف خبریں جو ہیں پچھلے دن ہم جشن کے پروگرامز کرتے رہے لیکن حالات حضرہ پر مبنی کچھ ایشوز جس پر آپ بھی بات کرنا چاہیں گے خاص طور پہ آج جمعہ تھا اور پچھلے جمعہ کو آپ کو یاد ہوگا کرائیس جیرچ نیوزی لینڈ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا لیکن اس قوم نے اس حکومت نے بتا دیا کہ اگر کوئی شہری بے گناہ جب مارے جائیں شہید ہوں تو کس طرح سے انہوں نے سوگ منانا ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں جو نیشنل ایکشن پلان تھا دو ہزار چودہ سے اس پر عمل درامت کروانے کے لیے ابھی تک کوشش جاری ہے لیکن وہاں پر ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو خودکار جو اسلاحات ہیں اس کی تمام جو وہاں پر خرید و فروخت اس کو بند کیا جائے تو اس پر فوری عمل بھی کیا گیا ہے اور بھی ہنگامی طور پر اقدمات ہو رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کی جو وزیر آزم جیسنڈا ہیں انہوں نے آج بھی نماز جمعہ کے استعمال میں انہوں نے شمولیت کی نہ صرف انہوں نے بلکہ ہزاروں غیر مسلم نیوزی لینڈرز نے وہاں پر مختلف مساجد میں گئے بھی اور ایک بات یہ کہ آزان اور نماز کو وہاں کے چینلز نے براہ راز بھی دکھایا بہت سے اخبارات نے اس پر زمین میں شائع کی اور صرف اسلامی جو نظریات ہیں یا سوچ ہیں اس کی تشہیر کی تو ایک رول موڈل جسنڈا ہمارے سامنے بند کر آئی ہیں کس طرح سے انہوں نے کالے کپڑے پہن کے افسوس کا اور سو کا اظہار کیا اور متاثرین کے ساتھ وہ ملیں اور ابھی تک وہ قوم جو ہے یا جو ملک ہے نظر آ رہا ہے کہ واقعی وہ اس سوگ میں ڈوبے ہوں ہیں اور اس قسم کی اور کسی کاروائی کو روکنے کے لیے بھی ان کے جو جاندار اقدامات ہیں اس کی مثال اب امریکہ کے بڑے اخبارات میں بھی آ رہی ہے اور انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر امریکہ میں بھی بہت سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کی کلنگز کے واقعات کے اسلے کے زور کے اوپر یونیورسٹری کالیجیز ہوتلز کے اوپر فائرنگ ہوتی رہی اور بہت سے بے گناہ افراد مارے جاتے رہے تو امریکہ کی بڑے اخبارات نے بھی کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسے اقدامات جونلڈ ٹرم کو کرنا پڑیں گے تو پہلے اسے میں ہم اس پر بھی بات کریں گے دوسرا آج بائیس مارچ کل تئیس مارچ ہے یوم پاکستان ہے تو یوم پاکستان کی جہاں تقریبات کو منانے کے لیے مہاتیر محمد جو وزیراعظم ہے ملائشہ کے وہ پاکستان میں آ چکے ہیں دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے جو پچھلے دنوں بہت ہی سخت حالات بگڑے ہوئے تھے لیکن آج سننے میں آ رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے بھی پاکستانی قوم اور عمران خان کو نیک خواہشات کا پیغام بھیجا ہے اور پیغام میں کہا ہے کہ آئیے جہمہوریت اور پر امن خطے کے لیے مل کر کام کریں تو یہ ایک جسے کہتا ہے نا واقعی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے مودی صاحب کے حوالے سے کیونکہ ان کی الیکشن نزدیک ہیں اور بار بار عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک وہاں پر الیکشن نہیں ہوتے انڈیا سے کچھ بہتری کی امید رکھنا اور خاص طور پر مودی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ بادس خیالی ہے لیکن یہ آج کا جو ان کا میسج ہے وہ کس حد تک برف پکلانے میں کامیاب ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جیسے ایک فیس چلا تھا میاں نوازشیف صاحب کے فیصلوں کے بعد میاں صاحب بڑے بخلائے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے تھے دھمکیاں ہو رہی تھی مجھے کیوں نکالا پانچ جج اور یہ اس قسم کی ان کو ہم نے غصے کی حالت میں دیکھا وہی غصہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے زرداری صاحب کا اور خاص طور پر زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو آگے زیادہ رکھا ہوا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کے کچھ ریمارکس جو ہیں وہ پچھلے دنوں جو انہوں نے پریس کونفرنس میں کہے وہ کافی تنقید کا باعث بن رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی محس دکھاوے کی ہے اور ان کے رہنماؤں کو اس لیے حفاظتی حراست میں لیا ہے کہ بھارتی تیارے انہیں اوڑا نہ دے اور یہ بات ادھر تو انہوں نے کہی لیکن انڈیا کی بہت سی اخبارات میں شہ سرخیاں ان کا یہ بیان بنا ہے تو بلاول صاحب کو اچانک اتنا غصے میں آنے کی کیا وجہ آپ کو ذہن میں نظر آ رہی ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تقریباً پینتیس کے لگ بھگ وہ خطابات کریں گے کراچی سے لے کے سکر تک ایک ٹرین مارچ کا بھی اعلان کیا ہے تو کیا یہ مارچ یہ غصہ یہ سب وہ جو منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں یا کچھ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اس کی وجوہات ہیں یا پاکستان کی مجموعی طور پر جو ریکوائرمنٹ ہے حکومت کی غلطیوں کے وجہ سے وہ یہی ہے کہ پیپرز پارٹی یا پوزیشن جماعتیں اس پر پریشر ڈالیں تو کل فضل الرمان صاحب نے بھی زرداری صاحب سے ملاقات کی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے وہ محض ایک نواشیف صاحب کی طرح کا غصہ ہوگا یا اس غصے میں کوئی مزید وہ تیزی لانے میں کابیاب ہوں گے یہاں کی ایک خبر جہاں پر اسلاموفویہ کی بات ہو رہی ہے نیوزیلینڈ کی بات کی تو برطانی میں ایک ایسا ملک ہے جہاں سیمن سیمن کے بعد بھی بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں پچھلے سال مانچسٹر ایرینہ میں بھی ایک واقعہ ہوا پچھلے رات جو ہے برمنگم میں تقریبا پانچ مساجد اور اسلامی سینٹرز پر توڑ پھوڑ کی گئی جس کے حوالے سے وزیر داخلہ ساجد جعوید نے بھی تشویش کا اظہار کیا مضمت کی ہے لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہاں پر جو برطانوی مسلمان بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ کتنا زیادہ تشویشناک اس قسم کے اقدامات ہیں اور پولیس نے ابھی تک کوئی گرفتاری ہمیں سامنے نظر نہیں آئی اور اپنی اپنی مساجد اور اسلامی سینٹرز کے حوالے سے ہم نے کس انداز سے اپنے مدد آپ کے تحت بھی حفاظتی اقدامات کرنے ہیں اور حکومت کو کچھ کیا جلدی سے اس قسم کے اقدامات کرنے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بجائے کے شکر ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی ہتھوڑے ہوں گے یا انہوں نے شیشے توڑنے کی اہلیت رکھتی تھے وہ شیشے توڑنے میں کامیاب ہوئے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے پاس کوئی ایسی گن یا کوئی ایسا اسلحہ ہوتا تو بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا جیسے نیوزیلینڈ میں ہوا ہے تو یہ جو سوچ ہے اس کی بات کرتے کرتے پاکستان میں دوبارہ چلیں تو بھاولپور میں ایک طالبیل نے اپنے انگلیش کے پروفیسر کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ جو پروفیسر خالد حمید صاحب تھے وہ ویلکم پارٹی کے منتظم تھے وہ اندکات کرنا چاہ رہے تھے کس تاریخ کو اور ویلکم پارٹی میں اس طالب علم کے خیال میں وہ غیر اسلامی پارٹی تھی اس میں مخلوط یا لڑکے اور لڑکی ان میں مل کر اس تقریب میں حصہ لینا چاہتی تھی اس پر ان کے جو قتل کیا گیا ہے وہ اس قاتل کے خیالات بھی آپ کو ہم سنوائیں گے تو یہ جو سوچ ہے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ رنگ نسل مذہب یہ بالکل اب اس آپے سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے کرائیس چرس ہو بھاولپور ہو کہیں بھی ہو اس قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جا رہے ہیں ایک عدالتی فیصلہ چار سو ساٹھ عرب روپے کا معایدہ تیپ آ گیا بحریہ ٹاؤن کیس پر ریفرنس بنانے سے منع کر دیا گیا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ کوئی ایک خوشگوار ایک تبدیلی ہے یا ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں کی چاندی ہو جائے گی اور وہ اپنا بلیک کی جو منی ہے اس کو انس انداز سے وائٹ کر لے گی کراچی میں آج مفتی تک اسمانی پر قاتلہ نہ حملہ ہوا اور دوسری ایک اہم خبر کہ نوازشی صاحب کی جو بیماری کی وجہ سے زمانت کی درخواست ہے اس کی نئی پیشی چھبیس مارچ ہوگی تو یہ کچھ اہم اشوس تھے کیونکہ یہ حصہ لمبا حصہ ہے چھ بچ کر بتیس منٹ پر آج ازان مغرب ہے لندن میں تو تب بھی ہم بریک کریں گے اب سٹوڈیوز میں ہمارے جو معزز ممان ہیں ان سے آپ کو اتارو کرواتا چلوں ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں جناب شکیل کمر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا ان کے ساتھ جناب انام سیری صاحب ہیں سینئر جزیہ کار بہت سے کتابوں کے مصنف بہت سی حقائق جو ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں ان کے ساتھ مہر قانون اور پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے فاروق احمد صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا سر بہت سی باتیں جو ہیں وہ آج ہی ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے سب پر ہم تھوڑی تھوڑی بات ہو سکے کمر صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا جو نیوزیلنڈ کی وزیراعظم صاحبہ اور ایک ہفتے سے لے کے اب یہ اگلا جمعہ آگیا جس طرح سے اس قوم نے دکھایا کہ وہ واقعی دکھ میں ڈوبی ہوئے ہیں وہاں کی لیڈرشپ نے دکھایا کہ یہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ بیان دے دیا مزمت کرتے ہیں یا ایک بار گئے ہوں دو بار گئے ہوں ان کی پریس کانفرنس ہوں آج جمعہ کے استعمالات میں ان کی شمولیت ہو کیا انہوں نے مثال قائم کر دی ہے دنیا کے لیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا نیوزیلینڈ کے واقعہ کا تو ساری دنیا جانتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی چونکہ حکومت ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی اور اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا حالانکہ دوسرے جب ملکوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ایک دم ایک سائٹ پر چلے جاتی ہیں ایک پارٹی بن جاتی ہیں مسلمانوں کی مخالفت میں حالانکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی مخالفت کا اس میں کوئی پہلو نظر نہیں آتا ایک آدمی نے ٹیرسٹ اٹیک کیا ہے تو دہشت گردی کیا ہے تو اس کی سب کو مضمت کرنی چاہیے پوری دنیا کو مضمت کرنی چاہیے یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہوا نا اگر کسی اور قوم کے خلاف بھی ہو تو تب بھی مضمت کرنی چاہیے تو انہوں نے بڑا صحیح کردار ادا کر رہی ہیں اور نیوزیلینڈ کے عوام بھی اس میں شامل ہیں ان کے ساتھ اور واقعی ہے جیسا اپنے کہا کہ ایک مثال بن جائے گی جس طرح وہ نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کر رہی ہے ایک مثال قائم ہو جائے گی اور باقی جو سربران ہیں اور دوسرے اہم لوگ ہیں ان کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے اور ایسی واقعات کی جو ہے سختی سے تردید کرنی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو بلکل صحیح تو اس سے پہلے میں صحیح صاحب آپ کے پاس آؤں وہ جو پوری ایک فوٹیج ہے وزیراعظم جسنڈا اور پورے نیوزیلینڈرز جسنڈا سے اس سوق میں ڈوبے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ایک رپورٹ ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں نیوزیلینڈا سے پہلے با شکریہ نیوزیلینڈا سے پہلے نیوزیلینڈا سے پہلے اور میرے بارکاتا اس سے پہلے انہیں شہرے کے بارے نیشن کے لیے ہمارے میں ایڈیلوی کے لیے اس کے لیے مجھے کی تیرمی سکتا ہے ایک پہنے میں ہمیں کہ نیو زیلندہ مزیجی ہے موسیقی 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 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو بلا کے ایک پلیٹ میں رکھے ہم لیڈرشپ بھی دیں گے اور ایمنیشپ بھی دیں گے اور اس کے بعد ان کی باتیں بھی سنیں گے وہاں پہ یہی کچھ ہی ہوتا ہے یہ کہ نواز شریف صاحب آپ کے جیل میں بیٹے ہیں یہ نہیں کوئی سوچ رہا کہ وہ اس کا جرم کیا ہے عدالت نے اس کو جرم ثابت کر کے اس کو سزا دی ہوئی ہے کوئی نہیں سوچ رہا بلکہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ چونکہ ان کی بیٹی ہیں وہ لے کے آگے چل رہا ہے کوئی نہیں سوچ رہا کہ ان کے وہ جو دو بیٹے ہیں وہ ان کی بیسیکلی اس کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی بیماری کی بھی اور اس کی سزا بھی اس کی جو اس نے جب پروپرٹی بنائی تھی نواز شریف نے اس پہ قبضہ بھی انہیں دونوں بیٹوں نے کیا ہوا ہے اور یہاں سے وہ ڈاکٹر بھی نہیں بجھوارا ہے بیٹھ کے کہ جی آپ جا کے وہاں پہ ہمارے ڈاڈ کے علاجی کر دیں ہم پیمنٹ کریں گے اور یہ اس قسم کی جمہوریت یہ جمہوریت نہ کبھی کہیے یہ ہم جمہوریت صرف لوٹ مار کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں جی ہمارا کام ہی جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے کہ جناب وہ زرداری صاحب اپنی پہلے بیگم کو پار کر دیں جیناب ودیر آدم صاحب آپ رخصت کر دیں اس کے بعد خود سنبھال لیں اچھا سیری صاحب اس پر اپنے باپس آتا ہوں سوری اب قصہ یہ ہے کہ جیسے درست دیا ہے وزیر وزیراعظم نے وہاں پہ نیوزیلینڈ میں کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں ایک بات یہ ہے ہماری لیڈرشپ کے لیے پیغام ایک دوسرا پیغام جو ہے وہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے ان مسلمانوں کے لیے اپنے ان بھائیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے کہ خدا ارہ ایک واقعہ ہو گیا اب اس کے مطلوب میں اس کی وہ جو ریلیٹڈ اپ جتنی بھی وہ ساری چیزیں ہیں ان کی وہ وہ جو گفتگو ہے جو وہاں پہ تصابیر ہیں جو وہاں پہ ویڈیوز بنائے گئیں اب ان کو آپ ایک دوسرے کو جب آپ کرتے رہے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ اس قاتل کا سار دے رہے ہیں چونکہ اس نے کیمرہ اپنے سر پہ لگا کے اس کو لائیو ویڈیو اسی لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں ایک خوف کی فضاء پیدا کی جائے اور اس پر بڑی زی لینڈ کے جو بزنس مین ہیں یا حکومت کی طرح سے جو گوگل یا فیس بک پہ جو اشتہارات دیے جاتے تھے بڑی بڑی کمپنیز نے وہ اشتہارات روک دیئے کہ آپ نے یہ جو سارا سترہ ٹھارہ منٹ کی جو کوریج ہے قتل عام کی یہ آپ نے تو ایک پیغامی آگے کر دیا سر ہاں سارا پیغام میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ ہم ہمیں کم از کم ہمیں اس میں سوچ کا تھوڑا سا جو ہمیں پوزیٹیو مات ہے کہ یہ بات آپ کریں کہ جی اس کی وزیر آدم نے کیا بہیویر چو کیا اس قوم نے آپ کو کیا سکھایا اس قوم نے کیا بات کی اس قوم نے کس طریقے سے مضلوموں کا ساتھ دیا خواب مسلمان تھے اور دیکھیں وہاں پر گنز کے اوپر وہ پابندی لگا رہے ہیں خود کا اگلی بات یہی کہہ رہے ہیں کوئی ایم پی کا خود کا کاروبار ہو ایسا ہمارے ہاں تو بہت زیادہ وہ کور کر دیا جاتا ہے سر میں اس سے پہلے میرے چوتھے والیو میں کتابیں میں نے یہ پورا وہ لندن کا وہ جو واقعہ ہوا تو اس کا لکھا کہ وہ تین دن پارلیمنٹ بیٹھی رہی یہ میرے جو ہیں میرے ساتھی وہی پہ تھے تین دن پارلیمنٹ بیٹھی رہی اس لیے کہ جب تک قانون پاس نہیں ہوگا وہ سزائیں ان کو نہیں ملیں گی عدالتیں بھی دو دو کے سرگر اندھی تین تین شفٹ کریں گی اس لیے کہ سزا دیں گے تو وہ ایک میسج پہنچے گا ہمارے ہاں تو روزانہ آپ سنتے ہیں کہ اصلے کی کھیپ تو پکڑی گئی جا اب وہ بلوچستان میں پکڑی گئی یہ پکڑی بھی ریندرد نے پھر وہاں پہ منشیات کی کھیپیں پکڑی گئیں اب یہ مرڈر جس کا بہاولپور کا آپ نے ذکر کیا ہے کیا ہم اسلامی ملک ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی پتہ ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے ابھی وہ پولیس میں ڈال دیں گا اس میں نظام آئے تک کبھی کیسے کو سزا نہیں ہوئی نہیں ہوئی فاروق صاحب کو بھی پہلے نیوزیلینڈ معاملے کے اوپر اور جو وزیراعظم جیسینڈا نے ایک بتا دیا کہ کس طرح سے لیڈرشپ جو ہے اس کا فرض ہے کہ اپنی عوام پر کوئی بھی ایسی آفت آئے تو اس میں دکھ درد میں شامل ہو اور فاروق صاحب انہوں نے اپنی اسمبلی میں کہا کہ قاتل چاہتا ہوگا کہ میری مشہوری ہو لیکن میں اس کا نام لینا نہیں چاہتی یعنی اس کو دفن کر دیا اس کو بالکل جو ہے وہ نظرانداز کر دیا اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ہفتے بھر کے بعد بھی کیا میسیج ہے پوری قوم وہاں کی سوگوار ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو آداب یا یہ دکھ درد میں شامل ہونا کالے کپڑے انہوں نے تو ہم سے لیے میں دوبتہ چاد رہے پچھلے دن ہوں ہماری خواتین کہنی جی ہم کیوں لیں اس قسم کا کوئی اتجاج کیا گیا وہ اتار رہے ہیں ہم اتارنے والے ہیں اور وہ لے کے بتا رہے ہیں کہ بھائی محذب اور کس طرح سے دکھ درد میں شامل ہونا ہے کیا دیکھتے ہیں سراب بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق صاحب مجھ سے قبل میرے دونوں فاظر دوستوں نے اس پر اپنی بڑی مدبرانہ رائے کا اظہار کیا ہے میں بھی کچھ یوں اس انداز میں جو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق دیکھیں یہ ورثہ تھا مسلمانوں کا جو وہ عورت کھڑی ہوئی ہے نا وہ آج نیوزی لینڈ کی پرائم ایسٹر نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورے جو مسلمانوں کے مجاتی جو لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں بس چکی ہے وہ اس نے اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک انسانیت کی جان پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس قتل میں ہم اس قتل میں ہم کیا کریں گے ہم آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں گے اور شریک ہوں کے کر کے دکھایا یہ ہے یہ ہے اصل لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں اس نے اپنی ایک لیڈرشپ یہ بھی دکھائی نیوزی لینڈ کی پرائم ایسٹر تو وہ ہے ہی اس کی وہاں حکومت تو ہے ہی امریکن پریزیڈنٹ نے کچھ ایسا پولا پولا کچھ ٹیڑا ٹیڑا بیان دیا اس کو مو پہ سنا دی اوپن نہیں سنا دی یہ کہا کہ بھائی یہ وقت ہے تم ذرا آرام سے وہ سے ایک سٹیٹمنٹ دو وہ کہا کہ سٹیٹمنٹ دو ان کے سخموں پہ مرب رکھو بجائے اس کے کہ یہ کہو دیشتگر یہ وہ اسلامی فویہ دیکھئے ہمیں اس سے میں نہیں سبتا کہ ہمارے حکمران کو اس سے سبق سیکھیں گے کیونکہ چودہ سو سال سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تو آج یہ دو ایک واقعے سے ہم کیسے سبق سیکھیں گے ہاں ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا جس انداز سے وہ اٹیک کیا گیا یا کروایا گیا اس کے پیچھے جو کار فرما سازش تھی جہاں جہاں بھی اس کے تانے بنے جانے تھے جو ان کا اصل ایم تھا جو مدہ تھا اس کے اوپر بہت کاری ضرب لگی ہے میرے حساب سے ان کو وہ پبلی سٹی ملی نہیں جس کے وہ خواہاں تھے ان کو وہ جو ٹیرر پھلانا چاہتے تھے نا تاکہ اس واقعے کی پیش نظر پوری دنیا میں یہ ایک ہنگامہ برپا ہو پوری دنیا مدہ نہیں ہو کہ یہ ایک کا واقعہ دیسے برمنگا میں ہوا کچھ اور منکومے میں ہوا مگر میں اس موقع پہ میں نیوزی لینڈ کی عوان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان عورتوں کو ان بڑوں کو اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے زنجیر بنائی ہمارے بھائی مسلمان بھائی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے زنجیر پڑھا کے کھڑے ہوئے ہیں میرے ایک دوست وہ صافی میرے ایک دوست نے ایک کامنٹ اگلے دن کیے میں میرا خیالہ ان کا نام لے لوں تو وہ اچھی بات ہے زفر تنویر صاحب بڑے بھنجے ہوئے صافی ہیں انہوں نے ایک کامنٹ لکھا میں بڑا خوش ہوا ہو بڑھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مسجد کے اندر کپڑے کیسے پہنے ہوئے کچھ نے وہ شارٹس پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں یہ لوگ پروٹیکشن دے رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو سربے سجود ہیں اللہ کے حضور اس قوم نے ثابت کر دیا کہ وہاں ایک واقعہ جو ہو گیا ہو گیا ہے میں دعوی سے آپ کو کہتا ہوں اس کے سب کا دوسرا واقعہ کبھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اس عورت نے وزیراعظم نیوزیلینڈ نے ایسے جامعے قسم کے سٹیپ لیے ہیں ایسے تھوڑ سٹیپ لے چکی ہے وہ اس وقت تک اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے جیسے ساری صاحب نے فرمایا میں بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ وہ اپوزیشن سو مجبوریہ ہو سکتی ہے یہ اپوزیشن کے لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ بھی پاسیبلٹی ہے کہ یہ جو سٹیپ لے رہی ہے اس کا پولیٹیکلی اس کو کوئی ریورسل ہو پولیٹیکلی کوئی سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے مگر اس عورت نے کیا دلے رہنا جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہم جنت کے دعوے دار تو ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جنت ہے ایسے میرا رب نہیں دے گا دیکھئے صرف دعویٰ کرنے سے نعرے مارنے سے خوکلی تقریریں کرنے سے میرا رب بجاو فرما رہا ہے کہ میں قادر ہوں میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں سننے والا ہوں اور ہر چیز پہ میں قدرت رکھتا ہوں جنت تو وہ دے گا اپنی مرضی سے اپنی مہربانی سے دے گا وہ فرعیمی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس عورت نے یہ جو کام کار دکھایا ہے اگر کوئی مولوی مجھ پہ یہ ہو سکتا ہے فتوہ نہ لگا دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت جانے کی حق دار یہ بھی ہو چکی ہے کیسے جائے گی یہ وہ جانے اور میرا لاب جانے اور ہمیں جیسے یہ سائر جی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے میں نے اگلے دن میں کچھلے پروگرام کیا اس پر میں نے گزارش کی تھی ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان بھائی خاص طور پر جو ینگ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو یہ موقع ایسا ہے دیکھئے پانچ واقعات برمینگم میں ہو چکے ہیں جو لوگ واقعات کرنے والے ہیں جنہوں نے شیشے توڑے ہیں ان شیشے توڑنے سے دیکھئے نقصان تو ہوا ان کا مقصد صرف شیشے توڑنے نہیں ہے ان کا مقصد ہے پبلیسیٹی گین کرنا ان کا مقصد ہے ٹیرر پھلانا ہم سوشل میڈیا پہ وہ ساری تصویریں اٹھا کے ساتھ اپنے لمبے لمبے کامر جیسے دانشوار ان سے بڑا کوئی ہے نہیں اگرے زی کے موٹے موٹے لفظ ڈکشنری ہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور آج کا تو ڈکشنری کھولنے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خودی سوالنے کر کے بتا دیتا ہے یہ نہ بتائیں کہ میں کتنا پڑا لکھا ہوں میرے پاس اکل و دانش بس جو ہے وہ میرے اندر سموئی ہوئی ہے اور ایک ایک صفے کے پورے کامر لکھ رہے ہیں اس سے فائدہ غیروں کو ہو رہا ہے اس سے فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ٹیرل پلا رہے ہیں خدارہ آپ ہوش کے ناخل لیں اچھا کیا کیا جائے اس بات پہ ہاں کیا کیا جائے اسی پہ آتے ہیں یہ بہت بہت میں سمجھنا ہوں بہت دلچسک اور بہت ضروری سوال آپ نے کیا جائے جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ابتدا کریں اپنے گھروں سے سب سے پہلے اپنی اولاد سے ابتدا کریں آپ نے بچوں سے ابتدا کریں ان کو بیٹھ کے سمجھائیں ریپرکشن بھی سمجھائیں اس کے جو خطرات ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتے پاسیبلٹی جو ہو سکتی ہے وہ بھی ان کو سمجھائیں اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا اسلامفوبیہ والا اس کو کرب کرنے کے ضرورت ہے اس کو کرب کی صرف ایک طریقے سے کیا جاتا ہے آپ اس کو ان لوگوں کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ نے کن لوگوں کو سر یہ جو اسلامفوبیہ کی جو جو وہ اچھا میں ایک رپورٹ اس پر بھی ہے باربنگا واقعی کی اس کے بعد پھر اس پر بھی تفصیل بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو زرا کچھ یہ شکیر کمر جیسے لوگ یہ سیری صاحب جیسے لوگ یہ اپنی کلم کے زور سے کریں شکیر کمر صاحب اپنی کلم کے زور سے کریں میرا جہاں بس چلے میں اپنے ساتھی جو میرے ساتھ جو قانون کے جاننے والے ان کو میں سمجھاؤں ان کو میں بریف کروں کہ اسلامفوبیہ اسلامفوبیہ جو آپ لوگوں نے آپ کے بڑوں نے ریٹل لگائی ہوئی ہے یہ اس کے تاثرات یہاں آنے چون ہوگی یہ بہت مشکلات ہوں گے یہاں مجھے ایشوکیٹ کرنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا بریف کرنا پڑے گا اور کنونس کرنے پڑے گا اور یہ بہت بڑی جیلنگ ہے سر ایک ریپورٹ ہے پانچ مساجید اور اسلامی سینٹر پہ جو بہت 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 موسکے میں حملے ہوئے اس کی ریپورٹ ہے دیکھتے ہیں اور پھر بہت ساتھے ہیں موسکر بالک chị اچتا ہے تجنیم فکاہم اپنے امیر ونید ہتا ہے یہ جانب لوگوں کیا ہے مجھنا تمام کرتے ہیں جنوبوں میں ایک کجب پتے ہیں مجھنا چاہتا ہمیں شاید ہے کہ اچھنا بھی لگتا ہے لگتا ہمارے شاریتوں نے اپنے مجھنام جسل کی مطبیقت باید اچھنا حافظ جمال کا موسکڑ ہوکا جاہاں وہ غلو ایراد کی militام موسکر ٹھیکی ایراد کیوں اکتہاں جاہاں اور ambجام جاہاں موسکڑو ایرادی سب کچھ نا جاہاں جاہاں ہم ہم جاہاں تن اور ہمیں یہ جانبی ہے جی سہری صاحب ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے کیا خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی پچاس سو بندہ اگر شہید ہوگا تب کہیں جا کہ یہاں پر کچھ ایسے ٹھوس اقدامات ہوں گی کہ یہاں کی حکومت کی بھی کچھ اقدامات مجھے اپنی حکومت یاد آ جاتی ہے پولیس بھی کچھ ادھر پھر کچھ درخوف یہاں پر تو جیب کترے گاڑیوں کے چیز سے توڑنے والے روزانہ آئے دنیا سے واقعہ توڑ رہے ہیں سر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے اس کا جیسے عروس صاحب نے کہا رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی بات ہے کہ ہمیں اس میں برداشت زین میں رکھئے کہ ہم یہاں پہ آٹھ پرسنٹ ہے نو پرسنٹ ہے لیکن برمنگر میں بائیس پرسنٹ وہاں پہ بائیس پرسنٹ میں ٹوٹل آبادی کی بات کروں وہاں پہ بائیس پرسنٹ جو ہے وہاں پہ بیسکل ریاکشن ایک پیدا ہو چکا ہے ایک فضا ہو چکی ہے جب بھی آپ پورے دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ وقت صدا ایک سا نہیں رہتا خیالات بھی صدا ایک سے نہیں رہتے آج وہاں پہ وہ جو یہاں پہ ایک پولٹیکل گروپ ہے نا جو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ انگلینڈ صرف انگلیس لوگوں کے لیے ہے باقی اب سب چلے جائیں اس میں صرف ہم ہی نہیں وہ مسجدوں کو اس لیے نہیں کہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے وہ مسجدوں کی اس لیے کہ مسلمانوں کی مسجد ہے اس میں دوسرے ملکوں والے یہ الگ بات ہے کہ وہ افریقہ والے یا عربی والے جو ہیں وہ مسجدوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہمیں زیادہ خبت رہتا ہے اس لیے کہ ہم نے معاف کیجئے گا بہت ہی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں الگ الگ کھول نہیں ہوتی ہیں حالانکہ ایک علاقے میں اگر ایک مسجد ہو جائے تو وہ ایک یونٹی کا مظہر ہوتی ہے پھر وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ سر الگ ایشو ہے الگ انگلٹی پہ نہیں یہی نہیں یہی نہیں ہوا یہ ہر گلی میں مسجد ہو سر ہر میں ہو کیا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نہیں بنتا بلکل نہیں ہر گھر مسجد ہو تو کیا ان کا حق بنتا ہے ہر پھر تو ہمارا ہر گھر مسجد ہے ایک قسم کا تو کیا ہم اجازت دیں گی کہ ہمیں وہ ماریں بلکل نہیں ہونا چاہیے میں اگلی بات یہی کرنے لگا ہماری ناعتفاقی ہیں ہماری جہالتیں وہ ٹھیک ہے الگ ایشو ہے لیکن ہم پھر اپنا ہی رونا کیوں رہے ہیں یہ آج پانچ مسجد پہ حملہ ہوا ہے اور ساجد جعوید یہاں کے وزیر داخلہ ہیں ساری ان کے پاس اتارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپلی کنسرننگ ان ڈسٹریسنگ ٹوچی نمبر آف موسک ہے بین وینڈلائزد ان برمینگم اوور نائٹ پولیس آر انویسٹیگیٹنگ موٹیو بٹ لیٹ می بی کلیر ہیٹفل بہیویر ہیس اپسلوٹلی نو پلیس ان اوار سوسائیٹی ان ویل نیور بی اسیپٹیٹ لیکن یہ بیان مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ کا ہے نظر نہیں آ رہا کہی ہوئی ہمارے سے مراد کے پاکستانی شہر یہ آ رہی اس قسم کے وہ دو ملوں سے مٹی اٹانے والا معاملہ ہے بلٹ تو ہمارا بھئی ہے نا وہ یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے قصہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو پرداس کے ساتھ آگے نگے چلنا ہے ہم اس کو ریاکشنری ہو کے ان کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا ہم اپنے آپ میں یونٹی اگر ہم اکٹھی وہ پیدا کریں گے تو پھر ہم اس ساری آفت کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ برداس کے ساتھ اس میں طولرنس آپ کو ضرورت ہے اس میں یونٹی ضرورت ہے اور اگلی بات اپنے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے ریاکشنری نہیں ہونا تو اللہ حلی اللہ نہیں ہوا کچھ بات اور وہ نقصان اس سے پہلے بھی دور ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ہوا ہے یہ مسجدوں کا نقصان ہوتا رہا ہے وہاں پہ بھی تو ہمارا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے گزار کے بعد میں ان میں اچیف کیا ہے ایک بڑی خبر اللہ کرے اس میں سچائی ہو کہ انہوں نے پچاس آدمی کا نقصان پچھلے جمعہ کو ہو گیا ہمارا نیوزی لینڈ میں لیکن الحمدللہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ساڑھے تین سو آدمیوں نے تین دن میں پہلے تین دن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اللہ کر یہ خبر سچ ہو اچھا ایک قانونی سر میں فاروق صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو توڑ پھوڑ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو اسی انداز سے کنسیڈر کیا جائے گا یا کئی ٹیاریزم کی بھی کوئی یہاں پر کچھ ایسا قانون بن چکا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں برمینگام کے جو ہمارے دوست ہیں میں نے فون بھی کیے ہیں وہاں کے کونسلر ایک دو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہاں ان کو میں نے فون پر بریف بھی کیا ہے اب ان لوگوں کے کام آبا جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کے ایم پی کو پریشرائز کریں ان سے میٹنگ کریں لوکل پولیس چیف کے ساتھ میٹنگ کریں یہ ٹیاریزم کی ہے یہ ٹیاریزم کے زمرے میں آتا ہے یہ عام واقعہ نہیں ہے پانچ مسئلوں کو اٹھا کرنا میں فاروق صاحب ایک میں کرتا ہوں سر میں یہاں پر میں حکومتی جو کورٹ ہے اس طرح میں فیلال دیکھوں کیونکہ میں جیسنڈا سے معاملہ ایدھر لے کر رہا ہوں میں ٹیاریزم کو دیکھ رہا ہوں میں یہاں کی حکومت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے ہم پریشر کے پانچ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا پانچ مساجیت پہ اپلا ہو گیا پھر بھی ہمیں پریشر ڈالیں یہ جو پریشر نے حکومت ہے نا یہ جو پریشر نے حکومت ہے یہ جو فار رائٹ سپرنٹر گروپ ان کے ان کے ان کے اندر سے بنے ہیں نا یہ اسی پارٹی کی بچہ پارٹیاں ہیں ان سے اگر آپ امید رکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو خود گلے گلے فسی ہوئی ہے اپنے معاملات میں وہ تو نہ کچھ کرے گی وہ تو میسیز میں ہونے والی ہے میسیز جون یہ آج لکھنا ہے مجھ سے وہ تو جلدی میسیز جون ہو جائے گی وہ تو معاف کریں ہمیں رولے ان کو وہ تو کی اس حکومت ہے تو کچھ نہیں کرنا مگر ہمیں اپنے طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے مقامی جو لوگ ہیں وہ اپنے پولیس کے ساتھ رابطے میں رہیں اور پولیس کو پریشرائز کریں آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے جو سسپیکٹ ہے اس کو آپ ڈھونڈیں ڈھونڈ کے کٹیرے میں کھڑا کریں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کوئی دوسرا عام میں سے کوئی کرے مسلم ٹیرریسٹ مسلم ٹیرریسٹ تو یہ کیا کرسچن ٹیرریسٹ ہے جس نے مسجدیں توڑی ہیں اس کو ڈھونڈنا پولیس کی ڈوٹی میں آتا ہے ان کے زمرے میں آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا سی سی ٹی وی لگے ہوئے ایمیجز ہوں گی ایمیجز کو ذرا ہائی ہائی لائٹ کریں ایمیجز کو وہ فرنسک ایکسپرٹ کے پاس وہ ریپورٹ ہے پولیس کو گئے ہیں وہ لائیں فرنسک ایکسپرٹ یہ ایک چھوڑتیاں نہیں ہے آپ کو یہاں تا کہا کہ آپ کو اگر کوئی لیکل کوئی چیلنجز درپیش ہیں تو ہمارے دوست ہیں ہم یہاں موجود ہیں ہمارے اور بھی بہت ساتھی ہیں ولنٹی ہیں تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کو مالوال لیا پنانا ہے آپ اس کام کو پرسو کریں گے تو ہوگا گھروں میں دبکے بیٹھ جائیں گے وہ تو نہیں چاہتے جس میں مسجد ہو رہی ہیں وہ تو چاہتا ہے مسجد میں کوئی نہ آئے آپ اگر پہلے مسجد میں پچاس لوگ جاتے ہیں ڈیر سو جائیں بلکل صحیح سمجھا میں سر آپ کے پاس آتوں میں ایک وال لے لوں پیسول رہے ہیں اسلام پیس ایک ٹولنس کا مذہب ہے ہم تو میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یوکے میں یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہی وہ جیسے سیر جیب نے کہا ایک یہاں ان کا لیدر تھا اینک پاول میں سکسی سیون میں جاب آیا تو اس کے نعرے میں نے سننے میں اس پیچھے میں نے اس کی لائیو سپیچھے سنی ہے وہ یہی نعرہ مارتا تھا یہاں خون کے دریاب آئیں گے یہ جتنے فاردر نے ان کو نکالو ورنہ خون کی ندیاں بے جائیں گے کوئی خون کی ندی نہیں بھی یہ یہ ہے یہ ہیں وہ لوگ نیشنل فرنٹ کے لوگ ہیں جو پہلے دھوکے ہوئے بیٹھے ہیں ان کی کوئی سیٹی نہیں رہی پلٹیکل ہی وہ ذرا نیچے چلے گئے ہیں نیوزینل میں واقع ہوا انہوں نے دیکھا چانس لگتا ہے چانس لگتا ہے حائلائٹ کرنے کے لیے چکر میں کوئی ایک سر پیرا ملابہ دو چار سگرٹ پی کے وہ چلا گیا ہوگا ایلیمنٹ موجود ہے ایلیمنٹ موجود ہے ایلیمنٹ سر کے ہولینڈ میں بھی ایک واقع ہوا جس میں ایک ترک باشندہ تھا اس نے تین بندے حلا کر دیئے اور یہ پانچ مساجد پہ حملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جو حکومتی اس وقت مسائل ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ایک سسٹم جو یہاں کا ہے جو پولیس کا سسٹم ہے یا جو ایک تحقیقات ہونی چاہیے کیا اس سے میرے نوزین جو ہے اہم سیکٹری کوئی اوپر اسمان سے تو نہیں آیا اس کے اسے ٹائم لیں اسے جب میٹنگ کریں کیا کر رہے ہو بھائی یہ سب جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری کیونٹی کے تحفظات ہیں ہماری کیونٹی نے کیا مانگا ہے آپ کو دیکھئے ہم جب گرتے ہیں نا بر گرتی ہے تو وہ علامہ نے ٹھیک ہے بجارے مسلمانوں پر ہمارے یہ کونسل آف ماسک لندن جو بنی ہے بہت بڑے بڑے اس میں بڑے بڑے معاشرے ہیں جی انہوں نے جا کے میٹنگ ہی گورنمنٹ سے ان کا جو کیونٹی جو میسٹر ہے جو ڈلیل کرتا ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے ٹھیک تو انہوں نے بجائے گی بتائیں ہمیں کی بجائے تم کہا ہمیں پولیس کی گاشت چاہیے ہمیں پولیس کی sculptی زیادہ چاہیے جی ہمیں پولیس کی بنیگ پریز رچانی ہمیں پولیس کی کہارے ہو ہم سوڈ آپنے کے� hike مرہی ہیں صsource علیکم جو آپ کا ٹاپک ہے مسلم چیلنجز جی جی بہن آپ لائیو آ چکی بتائیے اپنا میسیج دیجئے میں سب سے پہلے تو جو نیوزیلینڈ کی پرائی مستر ہیں ان کو فراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ ورلڈ کلاس پیلی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھا ہے اور جس طریقے سے اتنی خلوش کے ساتھ اور اتنا مسلمانوں کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انہوں نے پار کے اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنا حصہ سمجھا اپنے جسم کا اپنے ملک کا ایک حصہ سمجھ کر جتنی دیگنٹی اور جتنی رسپیکٹ انہوں نے مسلم کمیونٹی کو دی ہے تو وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ ان کے بھی ووٹر تھے وہ بڑی سیاست کر سکتی تھیں ضروری نہیں تھا کہ وہ بٹا پہن کر سکتا تھیں اور یہ جو لوگ پوری ایورپ کو اور امریکہ کو اور دوسرے جو لیڈر ہیں ان کو سبق سکت رہیے نیوزیلینڈ کی پرائیم نیسٹر سے کس طریقے سے اور یہ جو میڈی پر ہمارے مسلمان جو آتین کے ساپ ہیں نا ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ہلو جی جی ہم سن رہے چلیں آپ کا میسیج آ گیا بہت شکریہ بلکل ایک رول موڈل بنی ہے جیسینڈا اور کون صاحب ایک رول موڈل ٹھیک ہے وہ عوام عوام کے لیے رول موڈل ہوگی جیسے نیوزیلینڈ کی عوام نے آج نمازیں جمع کروائی غیر مسلموں نے بھی ازان اور ہر جگہ گئی وہاں پر لیڈرشپ نے بھی ایک رول موڈل یہاں کی لیڈرشپ کے لیے رول موڈل ہونا چاہیے پانچ مساجد میں یہ توڑ پھوڑ ہوئی برمنگم کی کوئی آپ کے کوئی اطلاع یہ ہو کہ برمنگم میں کوئی یکجیتی کا ازاری سنداز سے ہو سکتا ہے چھوٹے برمانے پر کیا گیا ہو لیکن وہاں پر مساجد کے لیے ایم پیز آئے ہوں یا حکومت یا پولیس نے کوئی ایسی جو ہے وہ یکجیتی دکھائی ہو آج نماز جمعہ کے اجتماعات میں کوئی آپ کی اطلاعات میں آئے جی فروس صاحب وہاں لوکلی تو کچھ ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ایشو نہیں اس کو بنایا اور الحمدللہ مانچسٹر میں امن ہے ہر طرح کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھنے میں آیا تمام مساجد میں آج جمعہ کی نماز ادا کی گئی لیکن میں اس جگہ بات کو تھوڑا دوسرے انداز میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ تو ان کی سائیڈ ہے یہ چند تھوڑے سے دہشتگرد ہے ایلیمنٹ ہے اس سے اب انکار نہیں کر سکتے ایک ہمارے ہاتھ جو دہشتگرد ہیں وہ تو ہمارے جو کچھ خود پالے ہوئے ہوتے ہیں یہ مجبوریاں ادھر بھی ہیں یہ دہشتگرد یہ کیوں اتنے وہ سکسی سیون کی بات کر رہے ہیں کہ ندیب آنے والے انداز میں اگر پوچھ رہے ہیں تو وہ ایکزیکٹلی سیم ہے کیونکہ وہاں بھی جو دہشتگرد ہے اس کا مذہب سے کوئی لڑائی نہیں ہے اس کی وہ پولٹیکل ہے اس کے امت کی کیا مجبوری ہے کونیش مسلم جو پر چھاپ رہے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے یہ آزادی رائے تو نہیں ہے میں آپ کہہ دوں کہ فلان کو اتنا مارو گے تو یہ آپ کو انعام ملے گا اس کی آپ اتنی تحقیقات نہیں کر سکتے اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں وہ تو اپنے لئے مسئیبت پیدا کرتے ہیں اگر یہ حکومت جس طرح بھی نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا انہوں نے اپنے لئے اچھائیب کی خود اپنی حکومت کے لئے اچھا کیا اور میں اسی چیز کو لے کے آگے آنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا اصل کام جو تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا ہم نے ان کو تبلیغ کرنی ہے ہم نے ان کو اپنا دکھانا ہے اب کیسے اچھے بن کے دکھانا ہے یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم واقعی طور پر اپنا فرض ادا کریں وہ فرض دیکھیں ہماری جو مسجد ہے ہماری مسجد ایک ہماری حکومت کا سیکریٹریڈ ہوتی تھی یہ ایک بنیادی درسگاہ ہوتی تھی وہاں سے کام چلتا تھا آج ہماری یہاں جو مسجدیں ہیں خاص طور پر میں ذکر کروں گا پرٹن میں وہ تو صرف رہ گئی ہیں چندہ اکٹھا کرنے کے ادارے سر آج جب ہم موضوع ہے نا سر جہاں پر مسجدیں نشانہ بنی ہیں آج یہ جو ہم اپنے اوپر بلیم کرتے ہیں نا سر یہ مسجد کا کردار میں مسجد کا کردار یہ ماتن کسی اور دن کریں گے جو ہمارے اندر قرائیاں ہیں مساجد کے اندر جو ہے آج مسجدیں نشانہ بنی ہیں ان کو ٹیکل کرنے ہیں اس طرح سے مسجد نے اپنا کردار ادا کرنے ہیں میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا سر کیا میری سیکریٹی کا بندوبست کرنا حکومت کا کام نہیں ہے اس حکومت کو کرنا پڑے گا یہ اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں ہماری غلطیاں کوترائیاں مجموعیاں ہمارے ہمارے ایم پی ایم 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 جو ہے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھیں ہیں پندرہ سولہ لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھیں ہیں یہ بات اگنور نہیں ہو سکتی یہ برٹن ہے یہ نہیں کہ سکھا شاہی چلے گی یہاں پارلیمنٹ میں یہ بات ہوگی اس پر ڈسیئن ہوگا وہ کریں گے لیکن اس کا مین ہے کہ ہمیں بینکہ مسلمان ہمیں بھی اپنا فرض کرا کرنا ہے ہمیں زیادہ احاد کرنا ہے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور ان لوگوں کو مطلب اس چیز پر لانا ہے دشمنی نہیں کرنی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہم نے جگڑا نہیں کرنا بلکہ ان کو تبلیغ کر کے اپنے میسج کو پھیلانا ہے اور ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لانا ہے یہی ایک طریقہ ہے یہ بیماری شروع جہاں سے ہوئی ہے یہ بڑے ہائی لیول سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے اس بیماری کا آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے جب یہ اسلامہ فوپیہ کا نعرہ بلند ہوگا اس کے پس منظر جو مرکا تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا تھے دیکھئے کچھ یہ جو شکیل کمر صاحب نے بات کی ہے ہمارے اندر جو خامیاں ہیں جو کمیاں ہیں ہمیں وہ مد نظر رکھنی پڑیں گی مگر اسلامہ فوپیہ کا جو نعرہ لگانے والے لوگ تھے وہ بڑے اوپر سے اوپری سطح پر لگا رہے اس کی اسلامہ فوپیہ کی ہماری ایک بہن سعیدہ وارسی شکار ہو چکی ہے پہلے بڑے اعلیٰ عوضے پہ تھی انہوں نے آواز اٹھائی اب اس کا جو نا سدھے باب اتنا آسان نہیں ہے یہ بات جو جو ڈبل سٹینڈر بن چکا ہے نا یہ ڈبل سٹینڈر بن چکا ہے کہ کوئی بھی بات ہو مسلمانوں کے تو اوپر تھوک دو کوئی بھی چیز ہو مسلمانوں کو وہ الزام دے دو مگر اب آہستہ آہستہ جیسے یہ نیوزیلینڈ کی پرائیم ایسٹر نے ایک جورت کا مظاہرہ کیا ایک جوانمردی کا اپنا اکل و دانش بھی دکھائی جوانمردی بھی دکھائی اور ساتھ میں ایک دل سے بات کی نظر آ رہی تھی خون کے آنسوں رہ رہی تھی وہ ہمارے وہ کالے کپڑے پہننے سے یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے مگر کالے کپڑے پہن کے ہماری عورتوں کو ہماری عورتوں کو گلے لگا کے خون کے جو آنسوں بائے ہیں اس سے ایک پورا کیا میسج گیا ہے پورا نیوزیلینڈ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اسی طرح ایک دو واقعات اگر اور ہوں گے دیکھیں نا اس کے مقابلے میں وہ دیکھیں وہ سینٹر جو تھا جو آسویلین تو اس کو پھر وہ انڈے بھی کھانے پڑے انڈے مارنے والے کون تھا انہی کا اپنا نوجوان کسی مسلمان اور اچھی بات ہے اور یہ ایک روشن روشن پہلو یہی ہے دیکھیں نا اس ملک کے اندر بھی ایک بات میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بڑے سکسٹی سیمن سے میں یہاں اس ملک میں ہوں آنے جانے کا سلسلہ مجارٹی یہاں جو جو پبلی کہنا وہ آپ کے خیر خواہ ہیں بلکل یہ خیر خواہ ہیں مجارٹی سے بھی زیادہ بہت زیادہ لوگ صرف ایک ایلیمنٹ ہے کتنا دو پرسنٹ ہے یا دین پرسنٹ وہ فانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے اب ان کو دھیل دینے کا ٹائم نہیں ہے دھیل نہیں اس موقع پہ ہمیں اوم سیکٹری کو بھی ذرا ان کو صاحب کو بھی بلائیں ساتھ جاویس خب اب میں کوشش کر رہا ہوں یہ دوستوں کو میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک میٹنگ تھا ہو اوم سیکٹری صاحب کے ساتھ بات ہو میٹنگ بھی ہو لیکن میٹنگ سے پہلے بھی کیوں کو کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا چاہتے ہیں اس گیوٹی دینا ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے جی کال لے لو اسلام علیکم جی راہر اسلام آپ میں سوچ ہے تیزار سے بابا جی میرے پانی شاہ صاحب آپ گول کر رہے تھے بہت دیر سے جی انگریز جب انڈیا میں تھے جی تو ہم بڑے گونوں سے سنتے تھے کہ شیر بسری ایک آدھے پانی تجھے یہ اتنا انصاف تھا جی ہمارے ساتھ بھی ہاں انصاف ہوا بڑتانیہ ایک اچھی حکومت رہی ہے اس سے ہاں انصاف بہت منا رہا ہے جی لیکن برکسٹی سے اب کوئی مسلمان کو بات کرتا ہے تو بڑتانیہ کے مہتر میں وہ دہشی زر برینڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی پیوسرا کرتا ہے تو اس کو وہ یہ آگل تھا اور ایسے ہو جائے بلکہ انڈیس میں تو جو کفتے ہیں سکولوں پر فارے کفتے ہیں وہاں چھے بڑتانیہ مان گئے وہ زیادہ دہشی کرتی ہے نیوزیلین میں ہوئی ہے جس سے زیادہ دہشی کرتی ہے جو بڑتانیہ فارے کفتے ہیں یہاں انتیار سمجھتا ایک آدمی نے پنپران منایا اور خاص ترکہ کے لئے ایسا کیا اس سے بھی زیادہ امریکہ میں ہوتا تو کیا بھی یہ کوئی اچھی پس نہیں بھی ہو رہی ہے وہاں اسے قدم کرتے ہیں بلکل سا اگر امریکہ میں ایک نہیں ہو جائے تو سیاسی کی منٹ کر جاتے ہیں بعد کسی اور کیوں تو وہ فاغل ساکتا ہے ورنہ مسلمان جو ہے وہ دہشن کر دے میں جناہ فاغل کا پوچھنا چاہوں گا کہ جو نیوزیلین کی زیادہ میں کیا ہے ایک اپ جس میں اس کو گوتھ تاپ پہ دے گئی ہے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنے احساس ہونا چاہیے خواس ہونا چاہیے اپنا کیا کرنا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح صاحب علامہ صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ نے اچھا یاد کروایا دیکھئے اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی سیٹ پہ بیٹھ کے ہم فاروق نظر صاحب کی مہربانی سے ہم یہی بات کا تو رونا رو رہے ہیں کاش کہ کوئی مسلم اممہ میں ایک اوہرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساہر سے لے کر کاش گھر تک دیکھئے علامہ نے ویسے تو نہیں کہہ دیا تھا وہ مدبر تھے دانشوار تھے وہ فیوچر میں جانگنے والے انسان تھے آج مسلم اممہ کا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے نا اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کوئی لیڈرشیپ نہیں ہے پوری مسلم اممہ میں مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں دکھائی دیتا ایک ماہ سوائے آج مجھے کچھ روشنی کی ایک کیرم دکھائی دے رہی ہے ترکی کے اندر اس نے دبنگ قسم کا بیان دیا اس نے کہا اسوائلیا والوں کو لڑکارا اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کیرم نے کہا کہ سزائی موت غلط ختم کی نہیں نہیں اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا ادھر آئیت ہے سیکنڈ ورڈ وار میں جو ان کا عشر ہم نے کر کے بھیجا تھا تمہارا بھی وہی عشر کریں گے اور اس نے کہا کہ اس کو سزائی موت دو دیکھئے کچھ کہا تو تھی اینڈویجولز بالکل صحیح میں ایک قول لے لوں صاحب میں ایک قول لے لوں پھر جو بھاولپور میں واقعہ ہوا انڈویجولز کی بات کر رہے ہیں اور یہ چند لوگ ہیں وہاں پر اب یہاں پر جو واقعہ ہوا ایک آدھ بندہ شاید ہوگا یہ کوئی چھوٹی سے تنظیم ہے اگر اس کے پیچھے تحکومت کا فرض بنتا ہے ایک اور جکمیار جو سیٹ کیا ہے جسینڈا نے اور نیوزیلینڈ کی عوام نے تو بتا دیا کہ حکومت کس طرح سے کام کرے اور اس کے پیچھے حکومت کے لیے اس کے اپنے انصاف کے حصول کے لیے اتجاج نہ کرنے پڑے ان سے التجائے نہیں کرنا پڑے حکومت خود جو ہے انصاف آپ کے دروازے پر مہیا کرے اور عوام جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ بلکل ہم ایک جسم کی مانند تھے تو یہ میار ایک جو سیٹ کیا ہے اسی درتی پہ آج دوہزار انیس میں اگر نیوزیلینڈ یہی پہ ہے اس نے ایک میار سیٹ کر دیا تو کیا برطانیہ پاکستان ہنڈیا دیگر ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیا وہاں انسان نہیں بستے ایک اور کورنر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی نکوی صاحب بہت شکریہ آپ کی دعا ہے جی جی آپ کی دعا ہے سر آپ لائیو آ چکے آپ کی آواز پر اس پر ٹھیک ہے میں آئے ہوتا بلیک بین تو میں نے آگا ٹیوی لگا ہے تو جو سلم چیلنجز کی اپنے وہ ہو رہی تھی والی بھرنی کے پر یوکے کے اندر جو چیلنجز ہمیں افیر اپنے برمینکم کیا آپ نے چھوٹی سیکھ رپورٹ پہ دکھائی جی اب بہت ساری چیزیں ہیں ہم بات کرتے رہیں گے کہ اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری فلان دپارٹمنٹ کی ذمہ داری اس نے یہ نہیں کیا ہم اومر بھی یہ نہیں کیا ہم جب تک یوکے میں آنے کے بعد بہت معذر کے ساتھ بہت سارے کثیر تعداد لوگوں کی یہ ہے حالانکہ مجھے اتنا سا نہیں ہوایا ہوگا لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ ہم نے آیا یہاں رہنا ہے یا پیچھے جانا ہے ہمارا جو مائنسیٹ ہے اندلج نہیں ہو چکا جسے کہتے ہیں انٹیگریٹیڈی نہیں ہو سکا محشے میں اور اسی وجہ سے یہ ساری معاملات درے درے سہمے سہمے جو جتنے بھی ہو رہے ہیں بیسکلی تو آپ کو پیتر جانتے ہیں مجھ سے کہ وائٹ سکرمیسی اور یہ سارے جب کا کچھ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا کوئی یہ ریل نہیں ہے سب کچھ ہے جس کی امیگریشن بھی بیس میں آ جاتی ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کرنا میں نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جو گیسٹ ہیں ان کو سلام علیکم اور انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے خود سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے صحیح سنویں جی 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 ہم سن رہے ہیں باگ اس میں سب سے ایک سجیشن میں دیکھ سکتا ہوں جیسے دیکھیں آپ مثال کے طور اگر ہم خموش رہے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم خموش ہمیں تھوڑی سی آواز اٹھائی ہو چلے گے گرمے لیکن اگر ہم نے آواز اٹھانے ہی ہے تو یہ آواز اٹھائی ہے ایمپیز کا وہ سادہ کچھ ہوتا ہے جیسے آپ کے موڈل گیس نے کہا کہ بیٹس ہی میں بیزیاں فران ان کے کچھ نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر مجھے آج ہی انفرمیشن ملی تھی کہ جتنے بھی منچسٹر میں دی اور ایسے جگہیں مساجد ہیں ان کے سب کے بانیان کو بڑھایا گیا اور پولیس کی ایک موڈل میٹنگ ہوئی اس کے میں ایک پیکس آپ کو بتاتا ہوں ایکسٹریکٹ کہ پولیس بھی کیا کرے تریزا میں نے کیا جس نے بھی کیا ہمیں وہ پاسٹ کو بھی رونا کہ پولیس کم کر دی یا کیا ہوا لیکن انہوں نے اتنا چھوچلی یہ بات کی ہے کہ آپ کے نوجوان آپ کی کر بھی کچھ نہیں رہے یعنی کہ مثال کے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کر رہے ایسے ہی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایسے ہی بجائے اپنا دھیان کے یہوں لکھتنے کے پولیس میں کیوں نہیں آتے اس آفیس ہاتھ نے اس بند میں نے خود ہی آرچ کیا ہے کہ آپ لوگ جب ہم خود اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں تو اس میں پاکیاں تو ہوتے رہی ہیں سوارہ ہوتے نہیں اس میں تو بڑی ڈیل نہیں ہونے کے لیجئے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آیا ہم نے ہم نے یہاں پہ دکھانی ہے کہ ہم نے یہاں کا جانا ہے میں تو یہی بھی کہتا ہوں کہ آرن فونسیز میں بھی جانا چاہیے صحیح ہے یہاں کی انوالمنٹ ظاہر ہے بالکل صحیح انوالمنٹ کا میں سمجھ رہا ہوں نقبی صاحب کے سسٹم میں گھسنا ہے لیکن فیلال دیکھیں جو اس وقت جو سب سے بڑا ایک ادارہ وزارت داخلہ ہمارے مسلمان کے پاس ہے اگر اس سے بڑی انوالمنٹ کیا ہو ان کے پاس میں وہ ان کا نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے چلاتے ہیں کیا بیانات آتے ہیں چیز ہے اگر نہیں چاہیں گے اس مطابق تو وہ بھی چلے جائے لیکن وہ سعیدہ وارسی نے مثال قائم کر دی اگر وہ احتجاج بھی کرنا چاہیں چلیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی بہت مربانی آپ شامل ہوئے ناظرین یہ جو مقامی شوستے یہ بات میں مزارج کر دیں یہ نقبی صاحب کی امت نے کہ پہلے پہل لوگ ہمارے ایون ہمارے ایم پی یہاں پہ افسر خان صاحب یہ بھی بولیس میں تھے پہلے پہلے یہاں پہ لوگوں نے پولیس کی طرف خاصہ رخ کیا اور یہ میں نائنٹین نائنٹی کی بات کر رہا ہوں نائنٹین نائنٹی میں میں خود لیون شائر پولیس اس میں مجھے ہفتے میں تین دن کے لیے ان کے دفتر میں ہیڈکوارٹر میں جا کے بیٹھنا پڑتا تھا اس لیے کہ میرے پاس انہی لوگوں کو یہی اس وقت گلاتا کہ پاکستانی نہیں آتے آپ ان کی ریگروٹمنٹ کا ذرا کریں میں پھر مانچسٹر میں بھی لندن میں بھی جاتا تھا لوگوں کو کرمینٹس کرتا تھا لیکن جب میں نے وہ سٹڈی کے تین چار مہینے کے بعد میں نے پھر وہ چھوڑ دی اسائنمنٹ اس لیے کہ وہ جب میں نے بہت سالہ سٹڈی کیا تو یہاں تک پہنچا کہ یہ ریکروٹمنٹ تو پولیس میں ہونا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان بھی اور خاص طور پر خواتین کے لیے اس وقت وہ تھا اس لیول سے اوپر ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور یہ حقیقت ہے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں بباں کے دول کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل ہوتا ہے اس لیے رکھ نہیں کرتی ڈاکٹر بنے گی وکیل بنے گی بزنس پین بنے گی کوئی بھی بنے لیکن وہ پولیس میں خاص طور پر نہیں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ پولیس کے بعد وہ ایک درجے میں تفتیشی بنا دیں گے اس کے بعد چھے سات سال اسے پہ ترقی نہیں ہے مارک ٹائم مارک ٹائم چلتا رہے گا اٹی میڈلی پھر وہ تانگا کے ظاہر ایک پہلو یہ ہے سر بالکل صحیح سر ایک کول اور لے کے پھر اگلے جو ایشو ہیں اور جو ہمارے جو کمیہ ہیں وہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہی ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام مرک افتی کسب بات محسوس اور حسنوں مستمیان missed cả وہ سورٹوں کے لئے ان اس ملتے ہیں جیسے دوارہ کامیے اور ان لوگ مستوریات نے اسی طرح ڑے سامنے اور ان لوگزی Making فرقی لیا سامنے ان لوگزیت نے اسکرن کے لئے کیا جنس آپ کو اور موید کیا یا خورتیا em شکریہ شکریہ اس پر بیش آئیت مسلمان انڈیا اور یہ سارا انڈیا نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے بلکل آپ اس پر الٹی بات کر رہی ہیں تو میں اس لیے کارل کارٹی کیونکہ اگلی بات ہم نے خود اپنے گروہ بانوں میں جھاکنا ہے کہ بھاولپور میں سر ایک طالب علم نے ایک استاد کو قتل کر دیا قتل اس لیے کر دیا کہ استاد جو ہیں وہ انگلیش ٹیچر جو خالد دمیز صاحب تھے وہ ایک ویلکم پارٹی کا اندکات کر رہے تھے کہ کسی جماعت کو انہوں نے ویلکم کرنا تھا اور اس پر اس طالب علم نے اس کو غیر اسلامی قرار دے کے غیر اسلامی فیل قرار دے کے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جو اس کے خیالات تھے وہ اور بھی زیادہ بھیانک اور زیادہ افسوسناک ہیں لیجئے وہ سنتے و پھر واپس آتا ہے کیا ہے اسلام کے خلاف بہت زیادہ بہت کا تھا کب بولے ہیں وہ کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا کیسے مارا ہے اسلام کے خلاف بہت نہیں کیسے مارا ہے آپ نے چھوڑی کے ساتھ کہاں کلاس میں نام کیا ہے آپ کا خطیب اس ہے کونسے کلاس میں بڑھتے ہو پانچ رہے سمیسٹر میں کیا نام ہے ان کے ڈیپس ہوگی ہے بتا ہے آپ کو اچھی بات اچھی بات کیا بولتا تھا وہ روز بولتا تھا کیا بولتا تھا روز یادہ تو ہی کتھتا تھا آپ نے اساتھا کو بتاتے کہ یہاں اتارے موجود ہیں قانون موجود ہے ملک میں خانون کونسے پانون کا بستات کو ریاہ کر رہا تھا ہبھڑ نہیں ہے سالنہیسٹر میں آپ کو نام کیا ہے خطیب الساπی ملک میں نے آپ کو کام کی ہے آپ کے تیجرزائے لیٹھ ہوگی ہے ملکل مولک میں نے بہت میں ہے اللہ کا شکہ کرنے کیا ہے اسلام کے خلاف بہت زیراعہ بہت کا تہنتی ہے کب بولنے آپ کو کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا کیسے مارا ہے آپ نے چھوڑی کے ساتھ کہاں کلاس میں نام کیا آپ کا خطیب ساہم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو پانچ ریس بیسٹر میں کیا نام ہے نماز ان کے ڈپس ہو گیا پتا ہے آپ کو اچھی بات اچھی بات ہے کیا بولتا تھا وہ روز بولتا تھا کیا بولتا تھا بہت زیادہ تو ہی نہیں کرتا تھا آپ نے ساتھا کو بتاتے کہ یہاں ادارے موجود ہیں قانون موجود ہے ملک میں قانون کون سی کنون تک مستادوں کو ریاہ کر رہا ہے ہم نہیں ہے سارا رہا ہے قانون کون پوشت ہے آپ کا نام کیا ہے خطیب سی مطمئن ہے آپ کو کام کیا آپ کے ٹیچر ریلیٹھ ہو گیا جی شکیل صاحب اب آتے ہیں ہاں پتی طرف اب یہ جو ہیرو ہم بنائیں گے ممتاز قادی سے لے کے اس نوجوان تک کہ بس جو مار دیا جو بھی اپنے تہیں یہ اخص کر لیا کہ فلاں اسلام کے خلاف ہے فلاں کافر ہے یہ غلط کر رہا ہے میری سوچ کے خلاف ہے مار دو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ یہ جو مائن سیٹ ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا اور یہ مدرسے کا طالب نہیں تھا نہیں نہیں یونیورسٹی کا طالب فرم صاحب بلکل یہ ہیں جی ات سے تو اب انگار نہیں کر سکتے یہ پوری بولپور بہت بڑی جگہ ہے وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک یہ لڑکا ہے یا اور بھی چند دکھوں گے جو کہ وہاں پر مذہبی تنظیمیں بھی ہیں چلیں اگر آپ پوری پاکستان کی بھی بات کریں وہاں یہ element موجود ہے اس سے تو اب انگار نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ بینگے مسلمان بات کرتے ہیں this is not our way بحیثیت مسلمان میں نے اور اپنے میرے بچوں نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کام نہیں کیا صحیح بات ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی طرف دیکھیں تو کہاں ہمیں ان چیزوں کا حکم دی ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنے پیار سے خلوص سے حسن اخلاق سے روک رہے ہیں اور یہی کام ہم نے ان ملکوں میں بھی کر رہے ہیں اگر انہوں نے دہشتگردی کی ہے ہمارے ساتھ ہم نے دہشتگردی سے جواب نہیں دینا ہم دے ہی نہیں سکتے دے گے بھی نہیں کیونکہ یہ ہمارا وے نہیں ہے ہم نے حسن اخلاق سے پیار سے محبت سے ان لوگوں میں جس طرح آلٹری چالیس پیچاس سال سے ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم نے اس وقت ماشاءاللہ صرف مانچسٹر کے اندر ستر مسجدیں ہیں ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے نہ ہی ہم لڑیں گے ہم اپنے پیار سے اپنے خلوص سے جس طرح پہلے ہم نے آپ کو آگے بڑھایا ہم اسی طرح بڑھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیسے سب کو پتا ہے کہ اسلام اپنے پیار سے محبت سے جس طرح بڑھ رہا ہے اسی طرح غالب آئے گا اچھا ایک اسلام کو وہ لڑکا فالو کر رہا تھا وہ کہہ رہے اسلام کے خلاق پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کون سا اسلام ہم معاشرے میں کون سا اسلام آگے دے رہا ہے یہ ایک دو پرسنٹ ہر جگہ موجود ہے یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا اور وہ مطلب اس کی شکل سے مجھے نظر آ رہا ہے اس نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی شکل سے کہ اس نے اسلام کے لیے یہ کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس طرح کے الیمنٹ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے ہیں اچھا صاحب یہ جو اس کا جو سوچ تھی یا وہ بعد میں بھی اس کے بیانات آپ نے خود کئی تفتیشیں کی ہوں گی وہ کہہ رہا ہے بڑا اچھا ہو گیا اگر وہ فوت ہو گیا قتل ہو گیا بہت اچھا ہوا اور اسلام کے لیے میں بہت زیادہ اس نے ایک ایک قسم کا ہیرو اور وہ اپنے آپ کو تصور کر رہا تھا یہ جو سوچ ہے سر اور یہ آج جب ہم بات کرتے ہیں جی بہت ہی موڈرن دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ایک ٹپ کے اوپر ہر چیز جو ہمیں آویلیبل ہے علم تک رسائی اور زیادہ ہے تو یہ اتنی پستی جو انسانیت میں آگئی ہے یہ کیا دے کیا وجوہ ہے میری ایک میں ان کی بات کو بالکل سیکن کرتا ہوں شکیل کمر صاحب کے میں یہی کہنے والا تھا اگر یہ بات یہ نہ کہتے تھے میں کہہ دیتا جی انہیں کو آگے پڑھاتا ہوں کہ بیسی گلی اس کا اس لڑکے کا بھی اسلام سے شاید کوئی تعلق نہ ہو اور بیسی گلی اس نے بھی پروفیسر ظاہر نے بھی کوئی غرق بات نہیں کی ہوگی اسلام اقلاق چونکہ آج کل کہ پروفیسر صاحب وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی بھی آدمی کسی مطلب کے خلاف اس طریقے سے بات نہیں کرتے نورمالی تعلیمی ادارہ میں کوئی نہیں ایسی بات ہوئی یہ اس لڑکے کا کوئی اس کے ساتھ اپنا کوئی پرسنل شاکسانہ ہوگا یہ میری تفتیش کہ میرے ذہن میں یہ لگ رہا ہے اس لیے اس کا نہیں ہوگا اس کے کسی دوست کا ہوگا یا اس کا اسی حساب سے کہ ہی نمبر اس کے کم ملے ہوں گے اس کو کلاس میں سے نکالا ہوگا اس کی کلاس کے سامنے بیسی خدا نہ خاصہ کر دی ہوگی بیسیکلی اس کے ذہن میں کوئی اور ہے جس کا اس نے بدلہ لیا ہے اس پروفیسر صاحب سے اور پروفیسر صاحب اب یہ بچنے کے لیے اس نے کہا جی کہ چلے اور کام تو ہو گیا غلط چلے ممتاز گادری ہی بن جاتے ہیں آپ دیکھئے مخلوط علیم پہ کسی ہماری دینی جماعت نے بھی کوئی کذیوی کذیہ کھڑا نہیں کیا نہ جماعت اسلامی نے کبھی کہا یہ ادارے کیوں ہی کٹھے جلتے ہیں الگ الگ کریں نہ کبھی مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت میں نہ کبھی نورانی صاحب کی جماعت میں جتنی بھی آپ جماعتیں لے لیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تعلیمی اداروں میں آپ مخلوط قسم کے جو سرے صرف فرض کیا تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ کام خراب بھی ہو رہے ہیں آج کل مینہ وزار کے نام پہ اور اس قسم کے شوز کے نام پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ہم نے دیکھا ہے انڈین گانوں کے اوپر وہ بجائے کہ ایک تو قومی ہمارے کچھ رقص ہوتے تھے یا ایک وہ ترانے ہوتے تھے انڈین گانوں کے اوپر رقص کر رہی ہیں بچیاں کر رہی ہیں بلکل غلط ہو رہا ہے لیکن ایک غلط ہوتے ہوئے کام کو ایک ریاست ہے ایک قانون ہے آپ کی کالج کی انتظامیہ ہوگی وہ بجائے کہ وہاں نوک کرنے کے ہم خود ہی اگر فیصلے کرنے نہیں کریں بلکل غلط کی ہے ایک بات جو آپ نے پہلو کہا بلکل صحیح ایک بات اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کالج میں یہ فنکشن جیزے آپ نے فرمایا کہ کیوں ہو رہا ہے اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے راستے ہیں اس کے طریقے ہیں ڈریکٹر ایڈوکیشن بھی ادھر ہی ہیں وزیری تعلیم بھی ادھر ہی ہیں ان کے امنے ہیں ایم پی انہوں نے کہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی میں نہیں چاہتے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھئے کہ پھر آپ اپنے پر خود ہی کاٹ رہے ہیں یہ بیسکلی یہی تو دوگلی پالیسی ہے جو کہ ہم پاکستانی قوم کو بہت پیچھے لے گئی ہے اور دنیا میں کوئی ہمارا اعتبار نہیں کرتا میں صاحبات کروں اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں موڈرن ترین ٹیلی فون ہے جس پہ گوگل میں آپ کے بلو پرنس تک پی جو نا وہ سٹوڈنس بیٹے دیکھتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جو نا وہ اپنے بیٹروم میں جا کے وہ آپ کو ٹیلی فون کو کس طریقہ سے دیکھتی ہے یا آپ کا اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فیس بک کے ممبر نہ بنے جب آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گوگل ہم سے پوچھ جا وہ پھر کھولنی ہے جب آپ ان پہ یہ قدغن لگائے نہیں سکتے تو آپ ان بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں جو کو ان میں اچھائیاں پیدا کریں بلکہ سیدھر میں کو لے رہو فارو صاحب لے رہا آپ کے پاس اسلام علیکم جی والی رہو اسلام احمد صاحب بسم اللہ آئیے آئیے آپ کی طور پر بہت 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 شکریہ آپ سے مرمانوں کو اکنی سیاری باتیں کینی ہیں میرے بالی میں پہلی جب آپ آئے گے تو میں نے دو چیزیں میں صاحب بہت بڑا ایجامپل دلی جو اس رجال میں مسلمانوں سے جیسے جو ہمارے مصر مصر مارے وہ آئیے مسلمانں ہمارے محط مدینہ جی مل جی محمد آجا تو وہ سن کو مانور آ رہا ہے اور وہ مائن جو حضانت پورا تھا جب اس نے نمی فرنسل سے جان سر پتا کرنے کے لئے تو وہ دماغ صرف کی جواہ دارو کیا تو جو آپ نے یہ تو دو باتیں ہوئی یہ مسلمانت نے یہ ایک سیمپل ہے اور جو ہمارے ملت میں مولدی ترین دیتا ہے تو اسے مکتر ملتے ہیں کہ خیلص میں کراپے ہوئے ملے گی وہ ابھی تک جانی ہے بچو ساتھ جو بچو بنا ہوئا ہے وقتا ہے کہ اس کو آپ نے پربیٹیٹس کی ہے پربیٹس کی ہے اور کچھ پڑے ہوئے اور کہنا آپ نے کہا کہا کہ کچھ دوسری پارچ والا یہ بنا بات چاہتا تو ان پیپر پارچ والاں نے یا نے آجا جانا 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 جاناSON ہے کمورتہ دستاد ہے اور جب آپ نے کراپاں شروع کیا یہ باتیں آپ نے پٹھوٹے ہیettی جب زمداری کے بینا کے بچو پڑے ہوئے تو آپ شاہروں کو پوچھو چلے صاحب اس پر بات کرتے ہیں اس پر آگے بات کرتے ہیں جی جی صحیح ہے صاحب اس پر ازان بریک کا وقت ہو رہا ہے ازان بریک کے بعد واپس آگے کچھ اپنے جو سیاسی معاملات اس پر بات کریں گے لیکن یہ فاروق صاحب جو مائن سیٹ یہ جو بھاولپور میں ایسا واقعہ وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے لینا اس پر اپنے آپ کو ہیرو بنا دینا اور کچھ اناثر ایسے ہیرو بنانے والی تنظیمیں بھی ہیں میں نے سوشل میڈیا پر اس نوجوان کو وہ بڑی حلہ چلی ہوتے ہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہی بڑا نیک کام کیا ہے دیکھیں یہ اس قسم کے اس نوجوان جیسے فنیٹک جو ہے نا وہ ہر معاشرے میں موجود ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے مگر وہ بھاولپور چونکہ کچھ زیادہ زیادہ تھوڑا پسمادہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں الزام بھی لگ رہے ہیں کہ وہ جو سب کچھ پالا پوسہ جا رہا ہے کچھ رہا ہے یہ وہ کمپ ہے تو شاید یہ اسی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو اس نے وہ سٹپ لیا ہے اب جیسے سیری صاحب نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے حل یہ ہی ہے کہ آپ کو ان ان لوگوں کو ایڈوگیٹ کرنا پڑے گا ایڈوگیٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک تو ہے کہ ان کا جو ذین ہے اس کو چیند کیسے ہی وہی سر ایک کالیج پڑھتے ہوئے بچے کو کیا ایڈوگیٹشن وہی تو ایک سمجھے آیا میں بیشل خان کا آپ کو یاد ہے مردان میں کل اب کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے یونیورسٹی کالیجیز میں اب مزید کیا ایڈوگیٹشن یہ دیکھیں نا یہ یا ہمارا نظام تعلیم اس قابل نہیں ہے یہ ٹکراؤ جو ہے نا یہ ٹکراؤ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے یہ ایک ٹکراؤ ہے ایک ہے مائنڈ سیٹ ایک ہے آئیڈیالوجی دو قسم کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا اس کا ٹکراؤ ہے جیسے ضرورت ہے جو ایک ایڈر ایڈر ویسٹ میں تو کھل کے ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ تیزیموں کا ٹکراؤ ہے غلطی سے اسے موں سے نکل گیا جو سب دنیا کا پاور افترین جو ملک ہے اس کا وہ پریزیڈنٹ تھا اس کے دوسرے موں سے نکل گیا یہاں تو یہ بات چلتی ہے نا یہاں تو یہ جو آپ اس کو فنیٹیکزم کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں کچھ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بلے ڈپریس بھی ہیں پڑے لکھے نوجوان ہی تھے جو ویسٹ میں ہیں خاص طور پر یوکی کے اندر دیکھیں وہ سیون سیون کا جو واقعہ ہوا ہوا تو ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہوا کہیں پلاننگ اس کی ہوئی تو ہے کہیں وہ ذہن ٹکرائے تو ہے نا اس کے پس منظر کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور یہ بات تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کو ان لوگوں کو خاص طور پر یہ جو ڈپریس اپریس قسم کے جو جو طبقے ہیں خاص طور پر جو ایشوز ہیں آج آج کل جو برنگ ایشو جا رہے ہیں پیلستان کا ایشو ہے کشمیر کا ایشو ہے صحیح جب تک ان پہ ایک منصفانہ قسم کی صحیح ہے پالیسی نہیں اپنے جائے گی اور پھر اسلامہ وہ بھی ہے اسلامہ وہ بھی آپ لاتے رہیں گے تو اس میں واپس آکے ہاں کنکلڈ آپ سے کروں گا کچھ آگے جو ایشوز ہیں اس پر بھی بات کریں گے ناظرین لیکن جو سخت سزا ہے ایسے لوگوں کو اگر سزائیں دی جائیں گی ان سے قومی دھارے میں اب اس کو کیا شامل کرنا ہے ایسے لوگوں کو کیا شامل کرنا ہے جو انسانیت کے دھارے میں نہیں ہیں قومی دھارے میں اس کو کیا شامل صاحب نے کہا قومی اسمبلی میں عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جیسے جیسے جو کیسیز ہیں ان کی ہیرنگز کا سسلہ تیز ہو گیا ہے یا شاید کچھ شواہد ایسے ملے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ بجائے کے کچھ پوزیٹوی پولیٹکس کے وہ اپنے والد صاحب کے نقشہ قدم پہ زیادہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں ان کا بیان جو ہے وہ پاکستان تو کیا انڈین جو حبارات ہیں میڈیا ہے ان کی زینت زیادہ بنا ان کا کہنا تھا کہ جو کالدن تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کی گرفتاری اس لیے کی جاری ہے تاکہ ان کو بھارتی تیارے اوڑا نہ لے جائیں فاروق صاحب یہ کیا جو اتنی جلدی اور اس پر لانگ مارچ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ٹرین مارچ کا سوری تو پیپس پارٹی کی جو وہ جیسے انہوں نے کہا تھا فواد چودی صاحب نے کہ یہ بھی ابو بچاؤ تحریک ہے کیونکہ ادھر مریم صاحبہ ابو بچاؤ تحریک نہیں ہے اور یہ بھی جس پیپس پارٹی کو میں جانتا ہوں جیس پیپس پارٹی میں میں نے چالیس بیتالیس سال کام کیا یہ وہ پیپس پارٹی نہیں ہے اور جس پیپس پارٹی کو میں جانتا ہوں اس کی قائد کو جب مختلف مقدمات میں پسایا گیا جو بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ وہ جالی مقدمات نے سیاسی طور پر وہ مقدمیں بنائے گئے تھے جی وہ تو بچاری ایک عدالت سے دوسری عدالت اسی بلاور کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دو زیادہ تو نہیں میں ایک دو دفعہ میں ساتھ بھی ہوا بلاور یہ چھوٹا تھا اس کو املی سے لگائے بی بی تو اکیلی جایا گا تھی ازالت میں بی بی نے تو کبھی یہ بیان نہیں دیا تھا کہ میں ٹرین مارچ کروں گی یا میں لانگ مارچ کروں گی بی بی نے ہمیشہ یہ ضرور کہا کہ جو آج آپ کر رہے ہیں میاں نواز شریف سیف اور امان نے وہ کیسز جب بنائے تو بی بی کے ہمیشہ یہ رفض ہوتے تھے کہ جو آج آپ فصل بھو رہے ہیں نا یہ کل آپ کو خود کاٹنی پڑے گی وہ بات آج ساتھ ثبت ہو گئی ہے ٹھیک ہے بلاور صاحب کو چاہیے ہمارا دیکھو سر انہوں نے تین گزراء کے سطیفے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں وہ جو انگل انہوں نے لیا ہے جو بلاور نے یہ جو بیانیاں ہے نا بلاور کا جو انگل لیا ہے کالدم تنظیموں کے اوپر ٹھیک ہے لیٹس بی ہونسٹ اس کو یہ باتیں کینی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جس انگل سے وہ کہہ رہا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ٹھیک ہے کالدم تنظیمیں موجود ہیں آج تو نہیں ایک ہے موجود ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو حفاظتی سارگی لیا تھا کہ انڈی انتیاری نہ لے جائے دیکھیں وہ تو ایسے چوبہ لگا رہے ہیں نا چکے وہ سارے مقدموں وغیرہ کی اس کی مقصد لیے رہے ہیں آج تو ایک ہمارے ہوتے تھے وہ ایس پی اس کے ترجمان اور میجر جنرل کیا نام تھا ان کا نہیں نہیں ابھی جو اس سے پہلے جو تھے مشرف کے دور میں وہ چھوٹے سے کھاتوا لے چلیں جو بھی تھے ان کا آگر بیان آیا ہے ان کا بھی بیان لگا ہو ہے انہوں نے صاحب کہا ہے کہ ہماری افواج کو یہ بات مان لینی چاہیے ہماری جو اپنے ماضی میں غلطیاں کی بلد غلطی جو ہے وہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا اس میں اچھائی یا برائی نہیں ہے یہ بات تو ہے نا کہ پاکستان کے اندر تنظیموں کا وجود کیسے مارز وجود میں آتا رہا صحیح کراچی لسانی تنظیمیں کیسے بنوائی گئی ٹھیک ٹیپلز پارٹی کو کرنے کے لیے ایم کی ایم کی بنیادیں کس نے رکھی بلکل پاس سے تو انکاری ہے ہی نہیں نہ حکومت انکاری ہے نہ ایس پی آر انکاری ہے سر جو اس وقت کا جو سٹانس ہے اس وقت جو جو کیمپین چل رہی ہے نیشنل ایکشن پلان ہے اب بھی کیا حکومت اس کو سپسکت کر رہی ہے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ آسر والی زداری صاحب بڑے منجی ہوئے کلاڑی ہیں وہ یہ پریشورائز ٹیکٹیٹ بجا رہے ہیں نا سر پریشورائز ٹیکٹیٹ اسے کہتا ہے انٹسیٹ بجا رہا میں کال لے لو سر میں ٹائم بہت کم ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ٹیک کچھ نہیں ہوگا جی کسی پہ مقدمہ اگر بننا ہے جی اگر ایویڈنس ہیں جی تو میں کہتا ہوں بناو ٹیک اگر ایویڈنس ہیں تو ٹیک ہے نیپ والوں کو بھی ذرا دیکھ عمران خان کہہ رہے تین ہفتوں میں بڑی خوشکبری آنے والے پتہ نہیں وہ کیسر مشارہ کرے وہ کوئی اور ماہ دے اچھا جی میں کال لے لو سر اسلام علیکم علیکم اسلام جی نا کوئی صاحب خوش آمدیر بہت شکریہ بلکل ضرور دکھائیے سر آپ کا تو ایک ڈیوٹی ہے آپ بلاور کے بیان کی بات کر رہے ہیں جو بیان کی ہاتھ تک ہے جی جی لیکن دوسری طرف آپ کو تصویریں اچھا زمر کی دیکھے ہیں اچھا وہ عمران خان کی تصویریں دیکھے ہیں سر دامن کروڑ دینا دیکھے ہیں وہ اس کے بعد آگے سر پر مل کے اس کے ساتھ چلنا دیکھے ہیں اس میں محمد ملانہ اسمبلی کا عزیز کرتوں کو عمران خانداب ہو یہ آج آپ کو نظر آیا ہے سر یہ جب پیشیو پہ آپ آئیں یہ تصویریں سب نکل آئی ہیں سن لینا بات میرے ایک میں جنا آپ نے تو وہ بھی آپ لے لیں گے چلے آج کے بعد ٹائم ہوتا آپ جی جو جی شاہر پیان دیں بلکل سر مجھے تو کامل کام دو مل جو دیتے اس کے بعد تو پیان کھول کے بات کریں جی تو میں آپ کے پوچھتا ہوں گی یہ سارے پروف جو آپ کے سامنے ہیں جی سر نکوی صاحب ایک سوال یہی اٹھ رہی نا سر ان پروف کے ہوتے ہوئے بلاول صاحب نے کیوں کہا تھا عمران خان قدم بڑھا ہو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلاول بیان دیتا ہے تو وہ اپنے بیان پر کھڑا اگر کھڑا اس کا ٹویز بھی آیا ہے اور وہ اپنے بیان پر کھڑا ہے اس نے بھی یوٹن نہ لیا نہ لے گا نہ آنگا یوٹن کی طرح اسمال کرے گا یہاں تو سکھتے باپ اور ہوتی ہے شام کو یوٹن لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بلاول مدان میں بھی بھی کھڑا ہوتا آپ نے بیان پر کھڑا بس وہ اس کو آپ نے باہ مدان میں ہی رہے گا انشاءاللہ مدان میں ہی رہے گا آپ کو میں نے دکھائی ہے جی جی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیں کہ نطام تعلیم کو آپ بدلنا چاہتا ہے ہم دانا بجانا ہے جو سکولوں میں آگیا ہے اس پر آپ اطلاع سکارے اور بھوڑا بیچ ہے یہ حق بھی بنتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جہاں سے پوری قوم کو کچھا کر کے اور اس کو یہ کہا جائے نہ تو پجابا نہ چھوڑے دے کرے ہوں سارے آپ نے ہی رہے گو ہوتوالی اور پجابا پجابا زیادت مہتنے پچھ رہا ہے وہاں پہ کھڑو کے پجابا کو نجھائیں اور دو دن کے بعد نیزلین کے واقعے پہ جھٹا سرنبوم کریں تو کیا یہ جو کرتے رہے ہیں ایک اور چھوڑی ماندے کے ساتھوں کرتا ہوں کہ آپ ستنے ہوں گے اب گانو کے آگے تصریح ہے چودھوی کا چاند اب رفی کو آپ کہیں گے اس نے کیوں کہہ دیا اللہ وقت بلکل چلے سر سر آپ سندھ میلا یاد ہے سر آپ کو باکر بھائی وہ زرداری صاحب کا ڈانس نکالی ہے زرداری صاحب کا ڈانس نکالی اگر ہے تو جی چلے بہت شکریہ آپ وہ ابو بچاؤ تحریک کر رہے ہیں آپ بلاول بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں پاکستان میں ایک رفرینڈم کروانے کہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں کے نہیں اس بات میں رفرینڈم کروانے سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے اچھا سر ایک وہ جو کل ادم تنظیموں کی بات ہو رہی ہے نا بی بی سی کے آج ایک ریپورٹ تھی کہ پچیس ایمین ایمپی ایس ایسے تھے دوہزار اٹھارہ میں پیپرز پارٹی کے جنہوں نے اپنی تحریک جن میں اسکر کائرہ صاحب بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کیمپین میں کل ادم تنظیموں کی رینماوں سے رابطہ کیا یہ جو پچیس ایمین ایمپی ایسے ہیں اور یہ ظاہر ہے ایک غلط کام تھا اگر صد عمر نے غلط کیا صاحب کیسا دیکھتے ہیں یہ جو سارا ہی جو ایک نکوی صاحب ملک کیا واقعی اتنی زیادہ بری حالت میں ہے کہ ٹرین مارچ کا الان ہے اور بچا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ مائن نگرین اکوی صاحب سے بہت احترام کے ساتھ ان کے پونچھر پہ پاؤں آیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اب جس کتیا کی دم پہ پاؤں آیا ہو آپ اس کی آوازوں کو پہلے ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی وہ کہاں سے اور کس طریقے سے بھونکے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں یہ یہی چیز ہے یہ جا چلے گا ہے نکوی صاحب بہت ہی بائلم ہے بہت اچھے ورکر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی یہ جو باتیں ہیں نا یہ جو کہ جی وہ گانا کیوں ایسا ہوا رہی ہے بہت انچے بہت انچے لول پر ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں صرف دو چیزیں بتائیں تین چیزیں بتاتیں پہلی بات یہ تھی کہ یہ کیا جمہوری پارٹی ہے کہ جب آپ کی پارٹی کی لینڈرشک جو ہے وہ اس کی دچ ہو گئی تو وہ ایک جالی وہ لے کے آجائے اس کا حضبن جو ہے وہ جو قاتل ہے میں پھر اونچی آبات میں کہتا ہوں کہ وہی زرداری صاحب بی بی کے قاتل ہیں ٹھیک ہے اب وہ لے کے آجائے ایک جالی قسم کی وہ جو اور ساڑے دنیا اس پر بیت کو بنی ہوئی ہے کہ جناب یہ وسیعت کہا گی تھی کہ جی مجھے یہ بہت سمان نہیں ہے ٹھیک ہے اب پہلے اس کا اطواب دے دیں کہ کیا وہ بنتا تھا کیا اس وقت پارٹی میں اچھے میں میرے باہر ایک منہ دے دوں چلے وہ باس اس کا دیفنس یہ بھی ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے وہ فتو کو بنائیں خیروں کو بنائیں جس کو مرضی بنائیں سر ہم پبلک ہیں ہم عوام ہیں سر وہاں پہ بہت سارے سینئر تھے جمہوری اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اوپن رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات وہ بھی ہو گئی پھر اس کے بعد مجھے میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے فائل میں میرے پاس صحیح ہے کہ آپ کے اس طریقے سے انہوں نے اس آدمی کو بے حکوب اس ٹیم کو بے حکوب بنائے جو انہوں کے پر اچھا سر جالی ایک کاؤنس میں کتنا وضع نہیں یہ جو کیس ہر سرکچڑ رہا ہے آپ یہ جالی ایک کاؤنس والا کس ہے یہ کس کو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ایک بھی جواب دے دیں کل ایک نیا کے اسے نکلا ہے وہ جو ویٹر ہے اس کے جو نا وہ کوئیس کروڑ پدری اس میں سے نکلا ہے ایسے کاؤں گئے سر اس کا کوئی جواب ہے تو نیا میں بنتا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جو یہ اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ ٹرین مارچ کریں اب کچھ نہیں ہونے والا عوام ان کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے وہی لوگ ہیں جن کو یہ بولاتے ہیں وہ لان سولے کھانے کے صحیح وہ آ جاتے ہیں اچھا بلکہ صحیح اچھا شکیل صاحب اگر بلاول صاحب کا ایک تھا تھا تھوڑے دن پہلے کہ شاید وہ زرداری صاحب سے ہٹ کی اپنی کچھ سیاسی لائن کہچے گے وہ بہتر ماہ لیکن اب دیکھ رہے زرداری صاحب پورا ان کو یوز کرے چھوٹی آصفہ وہ بھی وی کا نشان بنا کے ہیرنگ پہ آ رہی ہیں کوئی واسطہ نہیں ان کا اس کیس سے یا وہ اپنے نواز شیف صاحب بھی کہہ رہے کہ شاید وہ سیاسی کہہ دی ہیں نیسل منڈیلہ ہیں یہ بھی اپنے آپ کو وی کا نشان بنا رہے ہیں کس چیز کا وی کا نشان ہے یہ حفظ صاحب میں نے تو پوری بات کوئی ختم کر دیا تھا آپ کو کہا تھا ایک عوامی ریفرینڈم کرانے پورے پاکستان سے آواز آ جائے گی اب یہ بات کر رہے ہیں چلے ایک عوامی ریفرینڈم ایک نیب ہے ایف آئی اے ہے ججیز ہے جو پیسہ لیتے ہیں چور کو چور ثابت کرنا اب بھی وہ کوئی ثابت کریں گے گیارہ سالوں کے بعد واقعات ہوئے ہیں چوری کے واقعات ہوئے ہیں پیسہ چوری ہوا ہے ملک میں آج غربت کیوں ہے بربادی کیوں ہے لون لیے اور غیب ہوگئے ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے صحیح کام نہیں کیا اب کریں گے سب اب امید ہے نہیں ہیں کریں گے کر رہے ہیں آپ کو انہوں نے دکھائی دے رہا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں کیوں کہ ادارے بنائے ہوئے ان لوگوں کے ہیں ٹھیک ہے اب رات کو ایک اپنیو میں سرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی کیا مجال ہے نیب کے چیئرمن کی وہ صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ جب انہوں نے نیب کے چیئرمن کو بنایا تھا تو اس سے یہ کمیٹمنٹ لی تھی لیجئے وہ ڈانس کی بات ہو رہی تھا ہمارے پڑیو صاحب تھوڑا بہت نکالا کہ کیا ڈانس جو ہے وہ ڈانس تو پھر کوئی بھی بندہ جلال میں یا اپنے اونر میں آ سکتا ہے اور ڈانس نکل جاتا ہے نیکوی صاحب نے یہ دکھا نہیں ہے اگر نیکوی صاحب کا کچھ اور دیکھ رہا ہے تو میرے پاس اور بھی ویڈیو پڑھی وہ کبھی لاکھیں کہہ رہا ہے پسند ہے پسند ہے میں وہ بھی لاکھیں چلوا دیں گے کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے عمران خان کے خلاف بولنے کے لیے اثر بات یہ نہیں ہے سر کیا اچھی بات ہے جو بھی ہے بات یہ ہے جو بھی میں نے بتیس سال ہوگے مجھے یہاں پریکٹس کرتے ہو یہ میرے آج تک بہت کم ایسے فرانڈیے چور دیکھیں جو میرے موں پہ کہہ دیں بیٹھے ہوئے کہ جناب ہم نے غلطی ہوگی کیا یہاں انگریز میں میرے پاس کئی ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو آتے ہی کہا دیتے ہیں ہمارے ملک میں یہ جو بھڑے رہے لوگ ہیں ان کا تلچر ہی نہیں ہے یہ یہ دیکھیں نا نیب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے حکومت پاکستان میں میرے سکرام بھی جوا ہے میرے پاس تیس سیکنڈ سر نیب کو چاہیے نیب کو چاہیے یہ بھی دیتے ہیں وہ بریئر ٹاؤن کی طرح وہ پیسے دے دیں یہ زرداری صاحب نوازی سے یہ کیا بات ہوئی کام ختم نہیں یہ ایک قانون نہیں ہے یہ بیٹھیں ادھر ان سے پوچھیں یہ بہت بڑے پولیس افسار یہ بہت بانے پولیس آنے اپنے بار کین میں آئیں گے تاکہ دوبارہ انگریز کو منع کر دیا میں نے کہا کہ آپ ریفرنس نہیں وہ اس قانون وہ بات ہے ایک آپ جرم کرتے ہیں اس جرم کی آپ کو سزا ملنی جائے یہ قانون یہ کہتا ہے یہ تھوڑا کہ آپ نے جرم کیا آپ ایسے واپس کریں جی آپ بری ہو جائیں چلے پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے اور یہ انقاری ہوگی اور نیب کو چاہیے کہ تھوڑ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں یہ نہیں گانگلو کے اوپر سے مٹی نہ اتاریں اگر یہ رکاسہ لیسی کریں گے گانگلو سے مٹی اتاریں گے نشانہ بنائیں گے یہ لوگ سیپر سیاسی اس کو سلوگر بنائیں گے اور یہ ٹرین مارچن مرچے جو کچھ بھی ہو جائے ہو جائے وہ تو دیکھ یہ سامنہ اس کا نام ہے میاں صاحب نے دیکھی ہے وہ چار سو گلتی ہوگی وہ سر آج اس کا ٹیچر آئے وہ مہتیر محمد سے وہ ٹوشن لے رہا ہے وہ جو ہے مہتیر محمد نے بتایا کہ ہمارے وزیر توفہ لیتے پھول لیتے اور پوری وہ ٹوشن لے رہا ہے عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے کرپشن جو ہے ختم کر رہا ہے مہتیر محمد کے ساتھ رات کو بیٹھیں ایک دو راتیں لگائیں ٹھیک ہے ان سے سارے ٹپ لیں اور ٹپ کہ کیسے عمل درامت ہوتا ہے عمل درامت اور پھر علیم علیمہ خان سے بھی عمل درامت ہو دیکھئے ایکسیکیوشن کے اندر پھر علیمہ آتی ہے یا عمیمہ آتا کون آتا ہے کوئی بھی آتا ہے ایک ہی سب ماما آئے یا عمیمہ آئے سب ٹائم ختم ہو گیا ناظرین بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اور کل تئیس مارچ ہے یوم پاکستان اللہ کرے پاکستان اس انداز سے جینا سیکھ لے یا جی اس انداز سے جس انداز سے اس خواب کو دیکھا گیا کئی دہائیاں پہلے اسی انداز سے پاکستان اپنا آگے قدم بڑھائے تو امید تو یہی ہے جو بھی چور چکار ہیں انشاءاللہ دالتوں میں وہ اپنا انجام بھگت لیں گے مجھے انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ